دوسرا کسی کے لاش کو بھی خطاب کر سکتے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ بدر میں لوگ مارے گئے ان سے پوچھا اور آواز دی اور آواز کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے مشرقین تھے بڑے بڑے مارے گئے ان کو آواز دی جن کو خبر میں پھیک دیا وہ جو معاف کرنا ایک سوکے کومے میں پھیک دیا گیا تھا تو مرے ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں خطاب کر رہے ان سے کیا یہ سنتے ہیں تو مرے ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ اچھا سنتے ہیں بھی تم سے زیادہ اچھا سن رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور آپ نے فرمایا تھا کیا تمہیں وہ مل گیا جس کا میں تمہیں وعدہ کرتا تھا جس سے میں تمہیں ڈراتا تھا مطلب میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا تھا اور کفر سے بچنے کا حکم دیتا تھا کہ آج تم کو وہ سزا مل گئی جس سے میں تمہیں زندگی میں ڈرائے کرتا تھا اس لیے کہ مر گئے نا کفر پر مر گئے مطلب ختم ہو گیا اب ہدایت کوئی فائدے کی نہیں تو مرے ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ سنتے ہیں مر گئے وہ تو کہا عمر تم سے اچھا سنتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہرحال اس میں دلیل ہے جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں اقتلاف میں ہوتے ہیں یاد رکھئے مردے سنتے ہیں لیکن صرف وہ باتیں سنتے ہیں جو ان کا رب انہیں سنانا چاہتا ہے اور صرف مومین اور انبیاء اور شہدہ اور صالحی نہیں سنتے ہیں کفاروں کے لیڈروں نے بھی سنا یہاں تو جو مرے تھے جنگ عبادر میں کافروں کے سب سے بڑے تھے تو مطلب ہر وہ مردہ سن سکتا ہے جس کو اس کا رب سنانا چاہتا ہے اسی طرح حدیث میں جب ایک انسان کو دفنا کی لوگ جاتے ہیں تو مردہ خبر جب لوگ جاتے ہیں تو ان کے جوتے اور چپلوں کی آواز سنتا ہے جب حدیث نے کہہ دیا تھا ہم مانتے ہیں اس چیز کیا تھا کہ میں اس لیے بات اضافت کر رہا ہوں کچھ لوگ افراد اور تفرید کی شکارت ہے کچھ بولتے ہیں مردے سنتے ہیں کچھ بولتے ہیں سب کچھ سنتے ہیں یاد رکھے میں یہ کہتا ہوں وہ اتنا سنتے ہیں جتنا ان کا رب سنانا چاہتا ہے تو یہاں رب سنانا چاہتا ہے کہ چپلوں کی آواز کی لوگ جارے تم تنہا ہوں وہاں اللہ نے انہیں سنایا مشرقین اور کافروں کو جو مرے تھے جنگ بدر میں سنو کیا بول رہا ہے نبی تو آپ سے فرمایا عمر تم سے اچھا سنتے ہیں یہ تو یہاں کوئی ہمارے اولیاؤں کی خصوصیت نہیں جو لوگ بولتے ہیں یہ سنتے ہیں یہاں تو کافروں کے سرداروں نے بھی سنا آپ سے فرمایا یہ تم سے اچھا سنتے ہیں جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تم سے اچھا سنتے ہیں تو یقینا سنا انہوں نے فر تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں یاد رکھے کہ اولیاؤں سنتے ہیں لوگ بولتے ہیں نہیں ہر چیز نہیں سنتے جو رب سنانا چاہتا ہے جب لوگ کی آواز سنانا چاہتا ہے کافروں کے نبی کی آواز سنائے تاکہ ان کو بتا دے کہ نبی حق بولتا تھا مرنے ایک بات بہرحال پشتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں یاد رکھی